موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج فرسیر کی ماتھمیٹکس کا لیکچر نمبر 29 ہے ہمارا اور اس لیکچر کے اندر جو لازٹ ٹائم ہم نے 4.4 سٹارٹ کی تھی اس کا کچھ ریمیننگ پورشن کرنا ہے ہم نے کیوبروٹس اب یونیٹی گٹابک ہم نے پڑھا تھا اور اس سے ریلی ونے کچھ کوششن کیے تھے تو آج بھی انہی سی چین کو آگے بڑھاتے ہیں کوششن نمبر 5 ہم کرنا چاہ رہے ہیں بھی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پرووو دیٹ کمپلیکس کیوبروٹس آف مائنس ون اب کیوبروٹس آف یونیٹی تو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں یعنی ون کی کیوبروٹس کو نکالنا آپ نے سیکھے ہیں یہاں یہ مائنس ون کے بارے میں کہا جا رہے ہیں کہ جو مائنس ون کی کیوبروٹس ہے پرووو کرنا ہے کہ وہ یہ دو ہوں گے اب آپ دیکھیں کتنا ڈیفرنس ہے کہ جو ون یعنی یونیٹی کی کیوبروٹس ہے اس میں یہاں مائنس ون لکھا ہوا تھا مائنس ون پلس انڈوٹری آئیوٹا اور مائنس ون مائنس انڈوٹری آئیوٹا تو جو مائنس ہے وہ مسیں گے یہاں پہ صرف باقی تقریباً ویسے ہی ہیں اور پھر ہنس اس نے کہا ہے پرووو کریں کہ اس کی یعنی ان دونوں کی اگر نائن نائن پاور لی جائے اور اس کو ایڈ کیا جائے تو آنسر مائنس ون بننا چاہیے تو جس بھی نمبر کے کیوبروٹس نکالنے ہوں بات ہم اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم نے مائنس ون کے نکالنے ہیں تو بات ہم شروع کریں گے let x cube equal to مائنس ون ہم اصلاح یہ کہنا چاہ رہے ہیں let x be the cube root of مائنس ون یعنی x is one of the cube root تو اگر اس کی پار 3 ہے تو اس کا مطلب ہے تین possibilities ہوں گے اور آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے صرف complex cube root شو کرنے یعنی تین ہوتے ہیں ایک real اور دو complex یعنی imaginary تو جو complex والے ہیں وہ صرف proof کرنے آپ نے تو سٹارٹم نے کیا x cube is equal to minus one کیونکہ کسی بھی نمبر کے کیوبروٹس نکالنے کے لیے ہم اس نمبر کو x cube کے برابر رکھتے ہیں اب یہاں سے دیکھیں اس کو اس طرف shift کر دیں تو یہ بنے گا پھر factor بنا لیں کیونکہ cube کا فامولہ ہے a cube plus b cube a plus b a square minus a b plus b square is equal to zero دونوں کا zero ہو رہا ہے product تو ہم یہ کہتے ہیں at least one of them must be zero یہاں سے x کی value آگئی minus one یہ ایک quality equation ہے اس میں a کتنے one اس میں b کتنے minus one اس میں c کتنے one تو یہاں سے x آ جائے گا اگر quality fامولہ لگائیں تو یہ بنے گا آپ کے پاس دیکھیں minus b plus minus b square minus 4ac over 2a اب اگر values put کریں یہاں پہ تو یہ بنے گا minus b plus minus b square minus 4ac over 2a اور اس کی ultimate جو فام بنتی ہے وہ بنتی ہے ہمارے پاس one plus minus under root minus 3 divided by 2 تو دونوں کو الگ الگ کر لیں ایک positive ایک negative تو یوں ہو جائے گا x is equal to ایک plus والا الگ کر لیتے ہیں اور x is equal to جو minus والا ہے وہ الگ تو one plus under root minus 3 by 2 اور under root کے اندر جو minus 3 آتا ہے آپ یاد رکھیں جانتے ہیں آپ کہ اس کو آئیوٹا میں بھی express کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں کہ one minus under root minus 3 تو اس minus کو بھی آپ آئیٹا سے replace کر سکتے ہیں so these are the two complex cube roots of minus 1 اور یہی آپ نے proof کرنے تھے تو آپ نے proof کر دیئے ہیں یہ جو ایک root ہے یہ real ہے اس کے بارے میں اس نے ہم سے نہیں کہا تھا تو ہم نے صرف complex show کرنے تھے half done ہو گیا آدھا ہمارا question ختم ہو گیا اب ہم نے یہ proof کرنا ہے بس تو proof کرنے بانتے ہیں کہ 9 par آسانی سے ہم finding کر سکتے ہمیں 3 3 powers کے 3 پیرز بنانے پڑیں گے اس سے بہتر ہی ہے کہ ہم اگر اس کو omega کے ساتھ relate کر دیں تو زیادہ بات بہتر ہمیں سمجھ جائے گی آپ دیکھیں میں لکھتا ہوں to show ہم نے show یہ کرنا ہے کہ one plus under root minus 3 divided by 2 par 9 اور 1 minus under root minus 3 divided by 2 par 9 یہ equal to minus 2 ہونے چاہیے یہ ہم نے proof کرنی ہے اب میرے پاس یہ دونوں جو values ہیں گے omega تو نہیں ہے exact omega square لیکن ان کے ساتھ resemble ضرور کرتے ہیں تو میں اس کو use کرتا ہوں میں لکھوں گا کہ as we know that اگر omega لکھا جائے تو omega تو آپ جانتے ہی ہوتا ہے minus 1 plus under root minus 3 divided by 2 اب اس میں اور اس میں difference کیا ہے یہ جو minus 1 ہے یہ دونوں میں plus ہے تو آپ دونوں طرف minus سے multiply کریں دیکھیں آپ negative سے multiply کریں تو minus omega ہو جائے گا left پہ اور right پہ ہو جائے گا یہ positive اور یہ negative اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں یہ omega square لکھنا ہے omega square کیا آئے گا دیکھیں omega square تھا minus 1 minus under root minus 3 by 2 اب اس کو آپ negative سے multiply کریں تو یہ بنے گا minus omega square یہ دونوں positive ہو جائیں گے 1 plus under root minus 3 divided by 2 کہ 1 plus under root minus 3 by 2 جو ہے یہ مائنس omega square کے برابر ہے اور 1 minus جو ہے وہ آپ کے پاس مائنس omega کے برابر ہے تو اب جو left hand side ہے یہ والی اس کی جگہ دو values place کی جا سکتی ہیں سو میں لکھتا ہوں consider جو prove کرنا ہے اس left hand side آپ کریں consider par 9 اور پھر par 9 تو 1 plus under root minus 3 by 2 1 minus under root minus 3 by 2 اور ان دونوں کی جگہ values place کر دیں پہلے والے کی جگہ جو پلاس والا ہے اس کی جگہ آئے گا minus omega square par 9 اور یہ minus والا ہے اس کی جگہ کی آئے گا minus omega par 9 minus کی power odd تو minus بہر آجتا ہے 2 9 is 18 یہ minus بہر آئے گا omega 9 پھر omega 18 کی ہوتا ہے omega q par 6 اور یہ ہوگا omega 3 par 3 omega 3 چونکہ 1 کی equal ہے تو 1 کی جو بھی par 1 ہی رہتا ہے تو یہ minus 1 minus 1 is equal to minus 2 and that is equal to right hand side یہ ہماری requirement تھی جو کہ ہم پروف کر چکے ہیں تو یہ تھا question اب ہم چلتے ہیں اس سے next question پہ اچھا question 6 لکھے میں نے آپ لوگ کے سامنے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ omega is a cube root of unity جو بار بار discuss ہو رہے omega اگر cube of unity ہو تو form an equation ایسی equation بنا کے دکھائیں whose roots are two mega into mega square یعنی two mega two mega square سے بننے والی equation آپ نے بنا کے دکھانی ہے میں آپ کو اس کام کے لیے چھوٹی سی example دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ سمجھنے کے قابل ہو جائیں میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے ایک equation بنانی ہے جس روٹس ہوں two اور three یہ دو روٹس ہیں تو definitely اس کی corresponding equation بنے گی و quarter equation بنے گی میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے اس کا جو ہے وہ آپ equation بنا کے دکھائیں تو آپ کیا کریں گے اس two کو اس طرف لے جائیں گے تو یہ بنے گا x minus two ایک factor three کو در لے کے جائیں گے x minus three ایک factor بنے گا دونوں factors کو multiply کر کے equal to zero رکھیں گے تو آپ کو equation ملے x minus five x plus six equals to zero پھر ایک method آپ کے 10 class میں پڑھ گیا ہوا کرتا تھا جس میں x square minus sx plus p لکھا کر دیتے ہم اس میں sum of roots اور product of roots لیکن یہ چونکہ آپ ابھی first year میں 4.6 میں جا کے پڑھیں گے ابھی رہے اب ہم آتے اس simple measure کے اوپر تو اگر یہ method ہے دو roots سے equation مرانے کا تو انہی دو roots سے بھی equation پھر ایسی بنازلے ہیں تو یہ دیکھیں بات میں شروع کرتا ہوں بلکل انہی lines کے اوپر میں یہ لکھوں گا کہ دو جو roots ہیں ہمارے پاس ان بنیں گے corresponding factor وہ بنیں گے x minus 2 omega یعنی یہ دیکھیں x minus 2 omega یہ ایک factor بن گیا equal to 0 اور x minus 2 omega square equal to 0 اب دونوں کو multiply کر کے equation مران لیں so the corresponding equation یا یوں کہہ لیں so the required quadratic equation is the required equation is دیکھیں ہمیں کیا بنیں گے ان دونوں کو multiply کر دیں x minus 2 omega multiplied by x minus 2 omega square equal to 0 اب دیکھیں x into x کیا ہو جائے گا x square x into 2 omega کریں 2 omega square x x into یہ multiply کریں 2 omega x اور minus minus plus 2 2 of 4 omega cube is equal to 0 یہ ہم نے multiply کے بلکل ویسے ہی کر رہے ہیں اب omega given ہے کہ cube root of unity ہے تو جو properties ہیں cube root only وہ ساری fulfill ہوں گی یہاں پہ اگر آپ اس کو یوں لکھتے ہیں یہاں سے آپ minus 2x common لے لیں تو bracket میں رہ جائے گا omega square plus omega اور omega cube کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے 1 furthermore میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں کہ omega cube کی جگہ ہم نے 1 لکھا اور omega plus omega square یہ ہم use کر چکے تو یہ ultimately ہو جائے گا x square minus 2x into minus 1 plus 4 is equal to 0 so the final form is یہ آگئی ہمارے پاس اس کی final form لہن یہ ہمارا question یہاں پہ ہو گیا ہے complete اب ہم آتے next questions کی طرف اور exercise جو close کرتے ہیں اچھا جی آپ exercise کا remaining portion رہ گیا ہے اس میں جو questions ہیں وہ سارے 4 fourth roots of unity والے اور اس میں سے کچھ particular ری فیکٹر جس میں question بھی ہے تو جس طرح آپ نے cube roots of unity find کی تھے بالکل ویسے ہی آپ کسی بھی number کے fourth root بھی find کر سکتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں four fourth roots of unity کی تو start اسی طرح ہم کرتے ہیں کہ let x be the fourth root of unity x unity کا fourth root ہے اس کا مطلب ہے x par four equal to کیا ہوگا one اور x par four degree four یہ show کر رہی ہے کہ there exist four possible values of x x کی four possible values ہوں جو one بنا سکتی ہیں four par پہ تو آپ اس ہاری possibilities دیکھنے کے لیے اس کو proper factorize کریں left پہ shift کریں x سکیئر minus one x سکیئر plus one دو product دو factors کا product zero ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں at least one of them must be zero یہاں سے x سکیئر آجائے گا one اور یہاں سے x سکیئر آجائے گا minus one سکیئر root لیں گے x کا آئے گا plus minus under root one اور یہاں لیں گے تو یہ آجائے گا plus minus under root minus one one کا سکیئر root one ہی ہوگا یہ plus minus one آجائے گا اور یہاں آجائے گا plus minus آئیوٹا اب جب اس کا solution set لکھیں گے تو four answers ہمیں مل گے one minus one آئیوٹا اور minus آئیوٹا these are called four fourth roots of unity اب further more یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح ان کی دو properties یہ لکھیں ہیں آپ کے سامنے کہ sum zero تھا اور product one کے برابر cube roots کا اسی طرح fourth roots کی دو properties ہیں پہلی تو یہ ہے کہ ان کا sum zero ہوتا ہے one plus minus one plus آئیوٹا اور plus آئیوٹا sum of fourth unity کیا ہوتا ہے zero جس طرح sum of cube root zero ہے اسی طرح sum of fourth roots بھی zero ہے اور جو ان کا product ہے one multiplied by minus one multiplied by آئیوٹا and multiplied by minus آئیوٹا یہ بنتا ہے minus آئیوٹا square اور ultimately آئیوٹا square minus one ہے تو اس کو simplify کریں دیکھیں minus minus کیا ہو جائے روٹس کا product minus one ہوتا ہے اب اس کے کچھ questions بھی کر لیتے تاکہ یہ ٹاپک پراپر ہو جائے اچھا جیس نمبر سیون لکھا ہے میں نے اور جس طرح بھی ٹاپک پڑھا ہے four four roots of unity کیا اس طرح سے یہ آپ کو تین نمبر دیئے گئے 16 81 اور 6 25 and you have to find four fourth roots of these three numbers ان میں سے کوئی ایک نمبر جیوز کر لیتے ہیں یہ middle number تاکہ سب کو کور بھی کر جائے اور اس کے fourth roots find کرتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ start ہم کرتے ہیں let x 4 equal to 81 x 4 x is one of the cube root x is one of the fourth root of 81 so x power 4 is equal to 81 یہاں سے factorize کر لیں left پہ لے جائیں x power 4 minus 81 further more اگر 81 کو لکھیں تو اس کو آپ 9 کا square بھی لکھ سکتے ہیں 3 power 4 بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ x square کو لکھیں x square اور 9 کا square کر دیں 81 کی جگہ پہ اب a square minus b square ہو گیا ایفیکٹر بنا لیں اس کے x square minus 9 and x square plus 9 equal to 0 پھر دونوں کا 0 ہو رہا ہے پرادکٹ سو ہم کہیں کہ at least one of them must be 0 دونوں کو باری پر 0 رکھا آپ نے یہاں سے x square سے آئے گا plus minus under root 9 یہاں آئے گا plus minus under root minus 9 x آجائے گا plus minus 3 x آجائے گا plus minus 3 iota تو 4 جو roots آپ کے سامنے آئے ہیں 4 4th roots ان کو اگر ایک set میں لکھا جائے solution set میں تو ہم کہہ سکتے 3 minus 3 3 آئیوٹا اور minus 3 آئیوٹا اب آپ رکال کریں جس طرح میں نے کیوب roots نکال لے کہ آپ کو شارٹ کٹ بتایا تھا چونکہ میں پہلے بتا چکوں کہ سکسائز کی موسٹ لی کوششن میں آنے والے اور شارٹ یا لانگ کوششن آنے کے چانس بہت ریر ہے اس لئے آپ وہ 3 ہے کہ 3 پار 3 کی بنتا ہے تو باقی اگر میں نے کہ اگر ایک 3 ہوگا دوسرا پھر 3 امیگا 3 امیگا سکیر ہوگا بلکل اسی طرح سے اگر ایک نمبر 81 کا آپ ایک اگر ریل root چیک کر لیں ریل فورت روٹ تو وہ آپ کو ملتا ہے 4 سوری 4 کہوں 3 وہ آپ کو ملتا ہے 3 تو 3 پاور 4 81 بنتا ہے اگر اس کا ایک root آپ نے گیس کر لیا کہ وہ 3 ہے تو باقی یاد رکھیں باقی پھر ایک منس 3 ہوگا ایک 3 آیوٹا ہوگا ایک منس 3 آیوٹا ہوگا اسی طرح اگر کوئی اپشن لیتے ہیں میں کہتا ہوں 6 25 ہے 6 25 ہوتا ہے 5 ریز ٹو پار 4 اس کا ایک ریل کیو 4 روٹ ہے اگر ایک روٹ 5 ہے تو دوسرا مائنس 5 ہوگا تیسرا 5 آیوٹا ہوگا اور 4 مائنس 5 آیوٹا ہوگا تو اس طرح کسی بھی نمبر کے 4 روٹس بغیر کلکولیٹ کیے بغیر سولپ کی آپ بتا سکتے ہیں آگے جلتے ہیں جی اب ہمارے پاس آخری کوشن 8 ہے جس میں ہمیں کہا گیا ہے سولپ کریں 4 ایکوئیز دی ہوئی ہیں اور میں نے دو چوز کی ہیں کوئی اتنا ایمپورٹن نہیں ہے ایم سی کیوز کے لیول کے لیکن پھر بھی ہم نے دو پارٹس اٹمٹ کیے تاکہ اس کی بھی ریپرزنٹیشن آپ کو مل جائے تو اس میں کہا گیا ہے کہ سولپ کرنا 3 y پار 5 منس 243 y is equal to 0 ان دونوں میں common 3 y بریکٹ میں دیکھیں یہ بنے گا y 4 minus 81 y is equal to 0 دو اگر ویریبل فیکٹرز کا product 0 ہم کہتے ہیں at least one of them must be 0 یا وہ ہو گا یا یہ وہ تو اب اس کو equal 0 پٹ کریں گے آپ تو یہ آجائے گا اس طرح سے آپ دیکھیں یہ چیز بن گئی ہے یہ x 4 minus 81 تھا یہ y 4 minus 81 ہے تو یہ آپ خود بھی solve کر سکتے ہیں یہ سارا پروسیجر جو ادھر ہوا یہ ہی کرنا ہے سارا تو اگر y 4 اس کے equal ہے تو ultimately y answers بنیں گے کون سے بنیں گے plus minus 3 اور plus minus 3 iota اس طرح میں نے یہ کیا ہے بلکل ایسی ہی کرنا یا میں ٹائم سیف کر نہیں ہم اس پر اپنا ٹائم وہ 0 plus minus 3 اور plus minus 3 iota یہ آجائے گا اور اب یہ last question ہے یہ میں نے چھوڑا بیچ میں کہ یہ آپ کون بار کہ یہ آپ خود آسانی سے کر سکتے ہیں صرف x کی فام میں اور یہ کس فام میں ہوگا y کی فام میں یہ لکھئے آپ کے پاس ایک کوئیجن اور اس میں 1 کامل لیں تو x plus 1 اور ان دونوں میں کامل x plus 1 تو بریکٹ میں کہہ رہا جائے گا x square plus 1 is equal to 0 2 variable terms کا product 0 ہو تو ہم کہتے ہیں at least one of them must be 0 یہ سے x آجائے گا minus 1 یہ سے x آجائے گا minus 1 تو x آجائے گا plus minus plus minus آئیوٹا اور یہاں سے minus 1 تو جو solution set بنا وہ بنے گا minus 1 اور plus minus آئیوٹا تو یہ ہمارا جو exercise کا کام ہے وہ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے آسان آسان questions دیں اچھا جی 4.5 exercise کا start کرتے ہیں اور یہ بھی ایک آسان exercise ہے اس کے اندر total 3 topics ہیں remainder theorem factor theorem اور اس کے بعد ہمارے بسا جائے synthetic division تو میں ایک summary اس کی لکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے number 1 پہلے نمبر پہ ہم اس میں پڑھیں گے remainder theorem یہ ہوتا ہے remainder find کرنے کے لئے اور یہ آپ کو question ملیں گے جو پہلے چار question ہیں میں یہ mention کر رہے ہوں question number 1 2 4 یہ آپ کو ملیں گے remainder theorem کے پھر second number پہ آپ کو ملے گا یہاں پہ factor theorem اور factor theorem کے question ہوں گے وہ آپ کو ملیں گے 5 2 9 اور یاد رکھنا ہے کہ یہ پورشن ہے اس کے آپ فیڈر بورڈ کے اندر صرف اور صرف MC کیوز بنتے کوئی شار یا لانگ question یہاں سے آینے کا کوئی چانس نہیں ہوتا اصل جو کام ہے وہ اس سے ہمارا سارے سارا سنتھیٹک ڈیویین کے اوپر ہے تو میں لکھتا ہوں اب سنتھیٹک ڈیویین یہ خاص قسم کی ڈیویین ہوتی ہے اور اس سے بھی آپ لوگ familiar اس لئے ہیں کہ یہ بھی 10th کلاس میں آپ کے course میں تھی اور وہ دونوں بھی جو ہیں وہ آپ کے 19th کی کورس میں تھے اس کے آپ کو جو particular question ملیں گے یہ 12 13 14 15 اور 16 یہ کچھ question ہوں جس میں ہم کام کرنا ہے بیچ میں جو 11 12 10 11 میں نے چھوڑے ہیں وہ 10 11 ہم کریں گے with the help of remainder theorem تو اس لئے میں نے چھوڑ دی ہیں وہ اس important question اگر دیکھے جائیں تو 10 11 اور 15 16 ہے لیکن ہم نے باقی بھی ہے کہ question first time ضرور کرنا ہے اگر ان میں سے کوئی ریمینڈر پہ بتانا ریمینڈر کیا ہوگا ایک طریقہ تو آپ کو یاد ہوگا وہ لانگ ڈوی ان کو ہوا کرتا کہ یہاں پہ ہم لکھا کرتے تھے جو ڈوائزر جو ڈوائی ڈ ہے وہ باہر لکھا کرتے تھے جو ڈوائزر ہے اور یہاں پہ کوشنٹ اور یہاں میں ریمینڈر ملا کرتا تھا لیکن اب اس میتھل کا نہیں کہا کہ ہمیں ریسٹکٹ کر دیا گیا ہے کہ ہم نے یوز کرنا ہے ریمینڈر تھیرم ریمینڈر تھیرم کیا ہوتا ہے بڑا آسان سا کام ہے یہ بھی پی ایف ایکس کیا جی آپ کے پاس ایکس سکیئر پلس تھری ایکس پلس سیو یو کن آسو لیٹ ایز ایف 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 جو بھی نام رکھ لیں چونکہ یوزیلی پولنامیل کو پی سے ڈینوڈ کرتے ہیں اس پی ایف 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 و پی ایف گیا دینے اس پولنامیل میں جو ہمارا آنسر آئے گا وہ ریمینڈر کو شو کرے گا تو میں لکھتا ہوں بائی ریمینڈر تھیرم بائی ریمینڈر تھیرم ریمینڈر is equal to ریمینڈر کیا ہوگا بھی جو پولنامیل ہے پی ایف ایکس اس میں ایکس کی جگہ آپ نے 3 into minus 1 اور plus 7 تو یہ 7 minus 3 4 بنے گا اور یہ plus 1 کر دیں تو overall یعنی 1 minus 3 minus 2 اور minus 2 plus 7 5 بنا یہ جو 5 ہمارا آنسر آیا ہے that is called ریمینڈر یہ اصل میں ریمینڈر کے برابر ہے اور اتنی بڑی بات نہیں ہے میں ویسے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اس سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں یعنی آپ اپنا آنسر اگر چیک کرنا چاہیں کہ کیا یہ آنسر ٹھیک ہے یا نہیں اور آپ اس کی لوجک سمجھیں کہ یہ اصل میں کیا کام ہوا ہے تو ریمینڈر تھیورم ایک شاٹ میتھڈ ہے لانگ ڈویجن کو بائی پاس کرنے کا لانگ ڈویجن میں کیا ہوا کرتا تھا دیکھیں میں آپ کچھ پر سا کر کے بتاتا ہوں کام جیسے یہ لانگ ڈویجن تھی آپ نے جس کو ڈیوائیڈ کرنا تھا وہ تھا ایکس سکیئر پلس تھری ایکس پلس سیون اور ایکس کیا یہ ہو گیا 2 ایکس پلس 2 اور پھر سمپلی فائی کیا یہ کٹ گیا 7 منس 2 کتنا آگیا 5 یہ ریمینڈر ہوا کرتا تھا وہ ہی ریمینڈر جو لانگ ڈویجن سے فائنڈ کرتے تھے وہ آپ دریکٹ آپ کے پاس ایک سٹیپ میں آپ کو مل جاتا ہے اس مطلب یہ ہوا کہ ریمینڈر تھیورم لانگ ڈویجن کا ہی ایک شارٹ میتھڈ ہے اس طرح سے آپ کو کافی لمح چولا گام کرنا بڑتا ہے جبکہ اس طرح ایزی ہمیں آنس مل جاتا ہے تو یہ آپ کے کورس میں ایسے کرنا نہیں یہ سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اصل میں جو ریمینڈر آپ نے فائنڈ کیا ہے وہ یہ is the factor of second polynomial وہ پہ first polynomial second by divide کر ریمینڈر چیک کرنا تھا یہ بتانا ہے کیا ہی first polynomial second polynomial کا factor ہے یا نہیں تو جو بڑی polynomial ہوگی اس کو آپ نے اسی طرح پی ایف ایکس لیٹ کر دینا جس کا فیکٹر آپ نے شو کرنا تھا x square پلس ویلیو کیا آجائے گی ون یہ ویلیو آپ یہاں پٹ کریں گے بلکل اس طرح کا کام ہے وہ ہی سیم کام ہے صرف وہاں ریمینڈر نون زیرو ہوتا ہے یہاں ریمینڈر زیرو ہو گیا تو بات ہم یہ کہیں گے کہ یہ ویلیو ہے ہمارے پاس لکھیں گے بائی فیکٹر ثیرم فیکٹر ثیرم سے ہم یہ کہیں گے کہ جو پی آف یعنی پوڑیلامی کے اندر جہاں جائے ایک سے وہاں ون پٹ کرنا تو پی آف ون ہو جائے گا یہاں آئے گا ون کا سکیر پلس فور انٹو ون اور مائنس فائف فور پلس ون فائف فائف مائنس فائف کیا ہو گیا زیرو پی آف آف زیرو آنے کا مطلب ہے اگر اس کا آنسر زیرو ہے تو اس کا آنسر آپ دیکھیں یہ ریمینڈر ہوتا ہے اگر ریمینڈر زیرو ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پولینامیل نے اس کو کمپلیٹ لی ڈیوائیڈ کر دی ہے چونکہ آپ نے لانگ is a factor of second پولینامیل second کونسی تھی x square plus 4x minus 5 تو دیکھا جائے تو فیکٹر تھیورم ریمینڈر تھیورم کا ہی ایک سپیشل کیس ہے ریمینڈر تھیورم میں ریمینڈر زیرو ہو جائے تو وہ جو ڈیوائیزر ہوتا ہے یہ والا فیکٹر بن جاتا ہے اور اگر ریمینڈر زیرو نہ ہو تو پھر یہ اس کا فیکٹر نہیں ہوتا ایک پارٹ میں نے یہ کروا دی سارے آسان سے پارٹ سے 5 تو 9 ایک پارٹ میں آپ کو کروا دیتا ہوں اور پھر اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں نیکس ہم لیکچر جو ہوگا انشاءاللہ پھر question 10 سے آنورڈ کریں گے آج ہم 9 تک کام کبلیڈ کرتے تو میں جو 5 9 questions میں سے 5 ہو ہے ایک یا دو جو پاسیبل ہوئے بھی ٹائم میں ہم کر لیتے پھر اس کو close کرتے آج ہم نے question 9 لکھا ہے اور اس میں بھی سیم بات ہے اس طرح یہاں آگے تھا کہ first polynomial second کا فیکٹر ہے یہ چیک کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں بھی first polynomial second کا فیکٹر ہے یہ چیک کرنا ہے اور n اس میں ایک odd integer ہے تو جس پولینامیل جو بڑی پولینامیل ہوتی اس کو پی ایف ایک سیلیٹ کرتے پی ایک سیل ڈو ایکس این پلس این اور جس کو بائی فیکٹر تھیرم کیا ہوگا جی بائی فیکٹر تھیرم کیا کرنا یہ ایکس کی ویلی اٹھا گئے یہاں پوٹ کرنی ہوتی ہم نے پی آف مائنس اے یہاں آ جائے گا مائنس اے پار n اور پلس اے پار n آپ دیکھیں چونکہ n ایک odd integer ہے n odd ہونے کی وجہ سے negative sign جو ہے وہ negative ہی رہے گا چونکہ minus کی پار odd minus ہی بنتی اور minus کی پار even جو پلس بنتی تو منس بہر آ جائے گا اگر n even ہوتا تو یہ پلس ہو جاتا تو یہ دونوں negative positive cancel ہو جائیں گے آنسر کیا آگیا zero zero ریمنٹر کو کا مطلب ہے یہ پوری کی پوری یہ پر آمیل اس کو completely پوری طرح divide کر رہی یعنی اس کا divisor ہے in other words یہ کہ سکتے ہیں کہ x plus a xn plus an کا factor ہے hence x plus a is a factor of xn plus an تو یہ بات complete ہے 9 تک آج ہم نے پارٹس کی ایک آز پارٹ آپ بھی ٹرائی کریں اس کا خود کرنے کا اور اسی طرح ایک ریمنٹر سے خود کر لیں تو آج تک کافی ہے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم question 10 اور اس سے ورد کام کریں اللہ حافظ